ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے قادیانیوں سے آپ بات کریں گے قادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاذ پہ کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیق ہے سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دیئے کیا قادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں گا قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں تو گاؤں سے آئے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورس آئے تو چلان ہوگا قادیانی عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم یہ سب میں موجود ہے انہوں نے کہا دو محمد اس دنیا میں آنے تھے یہ قادیانی عقیدہ ہے دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آگئے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں آہ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق then کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسد خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ما شاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ two nine eight c two nine eight c تازیرات پاکستان اس پہ لگے گی دو سو اٹھانوے سی تین سال کیا ہے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے دو سو اٹھانوے سی نہیں لگے گی دو سو اٹھانوے سی نہیں لگے گی دو سو پچانوے سی لگے گی جس کی سزا سزائے موت ہے کیوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ قادیانی بہت سو رہے ہیں اپنے گھر کے بار لکھا تا کلبہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں آخری بات سن لیجئے میرے پاس یہ قادیانی کا قرآن ہے یہ قادیانی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانی قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے اس قادیاں اس قرآن کی مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ علان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو انپڑ آدمی ہے مثال کے طور پر کوئی فرور ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکار نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا باہر سنو رحمت اللہ العالمین کون ہیں وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں انا آتینا کل کوسر اپنے پر نازل کی ورفعانا لکا ذکرک وہ ہیں ودہا واللیلی ازا سجا وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے وما اتاکم رسول و فاخض وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹیچر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان یہ سپریم کورڈ نے کہا کہ اوہ سنو تم کیا کر رہے ہو ایک طرف حدیث ہے اس میں لکھا اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھئے گا حدیث صاحب پڑھئے گا لا یومنو حتی اکونہ حب الہی والد ہی ونہ سجد یہ حدیث نکل کی سپریم کورڈ کے پانچ ججوں نے نکل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکملی نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہے اگر اگر وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی والدہ سے والد سے بیٹی سے سب سے زیادہ محبت نبی پاس کرے گا دوسری طرف تم مرزا غلام عمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حیشر کرے گا اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لائن آرڈر کی صورت حال پیدا ہو جائے گی تم کیوں انسان نہیں بنتے پھر انہوں نے مرزا غلام عمد قادیانی کا ایک مرید ایک مجلس تھی مجلس ہو رہی تھی مرید آیا قاضی اکبر ان کا شاعر تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موں میں خاک اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم وہ روزنا ماہ الفضل میں شایع ہوئی سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے دو اشار سنیے اس پہ مرزا غلام عمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا بجائی یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ یہ لے گیا اندر اندر ڈرائنگ روح میں لے جا کے اپنے وہ نمائی جگہ پہ وہ فریم لگایا سپریم کورڈ نے وہ دو شیر سنیا کیا شیر ہے اسے پوری مجلس میں پڑھے محمد محمد پھر اتر آئے ہیں ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی نوز بلہ پہلے انکمپلیٹ ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ اشار موجود ہے دو سو پچنوے سی لگے گی یہ ہے اس سے دھوکے دھوکہ دہی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر رہے ہیں مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ اکرام مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم مرزے کی باتوں کو حدیث مرزے کی کتاب کو قرآن مجید مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ ربوہ کو مدینہ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں سب سے پہلے مرزا قادیانی نے مسیح مہود عیسیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے وہ یہ کہ مرزا قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے آپ کا نام مرزا قادیانی ہے جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدر سے پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے تو آپ کی اس طرح ہیں تو مرزا غلام عیمت قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو جو ان کا روحانی خزائن کا والیم نمبر نائنٹین ہے اس کا صفحہ نمبر ففٹی ون یہ ففٹی ون صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے دنیا کے تمام مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم سو زبانوں میں قرآن مجید شاہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ مرزا غلام عیمت قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورم میں وہ تو انگلش سمجھتے آپ انگلش کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی انو کا صرف ترجمہ کروا دیں چھوٹی تھی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسلام احمد محمد سرزفر اللہ پڑے پڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے اب سنیے دار کوٹیشن اس میں کیا مرزا قادیان سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں اتنا مزحاکیز اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور قادیانی اس کو پڑتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ کہتا ہے نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ میرے موں میں خاک عیسیٰ کیس طرح ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی فیفٹی ون پیج پہ کشتی انو وولیون نمبر نائنٹی پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا جس کے نتیجے میں میں پریگنٹ ہوا ٹین منتھ میری پریگننسی رہی آفٹر ٹین منتھ مجھے دردے زے ہوئی اور آفٹر ٹین منتھ میں ڈیلیوری ہوئی میرے میں سے میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں استغفراللہ یہ آج بھی آج بھی آپ دیکھنے جا کے یہ آج بھی موبائل کھولیں گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ آج بھی کتاب آج بھی موجود ہے